سیلو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جان کر ہی دینے جارہی ہوں کنیڈا کے چار پروینس کے بارے میں ان چار پروینس میں جا کر آپ پی آر کیسے حاصل کر سکتے ہیں جی جو چار پروینس ہیں ان کا نام ہے نووکوشیا، پرنس ایڈوارلینڈ، نیو بانسوک، نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبریڈار ان چاروں پروینس میں آپ پی آر کیسے لے سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہم ہمارے اس چینل پر کنیڈا کے بارے میں نئی نی جان کری کے ریگارڈنگ نئی نی ویڈیوز بناتے ہیں ان ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ساری جان کری آپ تک ٹائم دو ٹائم پہنچتی رہے اور آپ کی کوئی ویڈیو مس نہ ہو تو اس کے لیے پلی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اگر آپ نوکوشیا، پرنس ایڈ ویڈ لینڈ، نیو بانسوک، نیو فاؤن لینڈ اور لیبریڈ آر میں جا کر پی آر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی آسان سا پروگرم ہے ایٹلانٹنگ ایمیگریشن پائلٹ پروگرم اس پروگرم کے تحت آپ ان چاروں پرونسز میں پی آر لے سکتے ہیں ان چاروں پروگرم ایٹلانٹنگ ایمیگریشن پائلٹ پروگرم میں جانے کے لیے تین راستے ہیں پہلا ہے ایٹلانٹنگ انٹرنیشنل گیزیٹ پروگرم دوسرا ہے ایٹلانٹنگ ہائی سکلڈ پروگرم اور تیسرا ہے ایٹلانٹنگ انٹرمیڈیٹ سکلڈ پروگرم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ ڈریکٹ ایز ای سوڈنٹ آ رہے ہیں تو آپ ایٹلانٹنگ انٹرنیشنل گیزیٹ پروگرم میں صرف وہی بچے آتے ہیں وہی بچے الیزبل ہوتے ہیں جنہوں نے ان چاروں پروگرم میں سے کسی بھی ایک پروگرم کے پبلک فنڈڈ انسٹیٹوٹ سے دو سال کا پروگرم کمپلیٹ کیا ہو جو دو سال کا پروگرم ہے اس کا میننگ ہے چار سمیسٹر آپ جے چار سمیسٹر سولہ مہینوں میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سولہ مہینوں میں کمپلیٹ کرتے ہو تو وہ بھی ویلینڈ گوڈ ہے لیکن جو کورس آپ نے چوز کیا ہے دو سال کا جس کالج میں اپنی اڈمیشن لئی ہے اس کالج میں وہ کورس دو سال میں ہی کمپلیٹ کروایا گیا ہو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور وہ کورس آپ نے ایک ہی جہاں اپنی اڈمیشن لئی ہے اسی کالج میں دو سال میں کمپلیٹ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک سال کسی اور کالج میں لگا لیا اور ایک سال اپنے دوسرے کالج میں لگا لیا ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ نے دو سال ایک ہی کالج میں لگانے ہیں اور اس پروگرم کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ پروگرام کمپلیڈ کرنے کے بعد پھر آپ کو ورک ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں پڑے گی پی این پی اپلائی کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ پروگرام کمپلیڈ کرنے کے بعد صرف آپ کو ایک جوب آفر کی ضرورت پڑے گی جس سے آپ جوب آفر لگے امپلائر کے پاس اس امپلائر کو امپلائر کو آپ کو ہائر کرنے کے لئے ایک فارم بھرنا پڑے گا جس کا نام ہے آفر آف امپلائیمنٹ اس فارم کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی امپلائر جوب آفر دے سکتا ہے صرف وہی امپلائر اس پی این پی کے لئے جوب آفر دینے کے لئے جن کو اس پائلٹ پروگرام کے انڈر پارٹسپیٹ کرنے کے لئے پروینز کے دوارہ ڈیزیگنیٹ کیا گیا ہوتا ہے صرف وہی امپلائر جوب آفر دے سکتے ہیں آپ کو جو جوب مل رہی ہے وہ جوب آپ کی فل ٹائم ہونا چاہیے مینز کے کم سے کم پورا ایک سال کی آپ کی جوب ہونا ضروری ہے اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو بچے جیسے کسی اور پروینز سے پڑھ کے آ رہے ہیں لیکن وہ ان چاروں پروینز میں سے کسی بھی پروینز میں آ کر پی آر حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں پر موگ ہو رہے ہیں جیسے کہ مان لیزے کے آپ نے اپنی پڑھائی تو انٹاریو سے پوری کی ہے لیکن آپ پڑھائی ختم کرنے کے بعد ان چاروں پروینز میں سے کسی بھی ایک پروینز میں موگ ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو انٹلانٹک ہائی سکیلڈ پروگرام چوز کرنا پڑے گا جس اب کے لیے کورمن پروگرام ہے اور پھر آپ کو کیا ہے نوک اے او بی لیول کی جوب دھونڈنی پڑے گی آپ نے نوک سی لیول کی جوب نہیں دھونڈنی نوک کی فول فورم ہے نیشنل اککوپیشن کلاسیفکیشن تو آپ کے پاس ایک سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے میز کہ آپ نے جو جوب ڈھونڈی ہے وہ جوب آپ نے ایک سال کرنی ہے اور آپ کا جو اککوپیشن ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چھے مہینے کہیں اور لگا لیے اور چھے مہینے آپ نے کہیں اور لگا لیے تو آپ کا یہ ایکسپیرینس نہیں چلے گا آپ کا ایکسپیرینس ایک ہی اککوپیشن کا ہونا چاہیے اور آپ کا ایک ہی ہونا چاہیے جوب کا اور آپ جس کے پاس کام کر رہے ہیں وہ امپلائیڈ بھی ڈیزیگنیٹن ہونا ضروری ہے اس بات کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں ہم ان پرسنز کی جن کو نوک او اے بی لیول کی جوب نہیں ملتی تو وہ لوگ کیا کریں جیسے کہ کافی پرسنیتیں ہوتے ہیں جن کو نوک او اے بی لیول کی جوب نہیں مل رہی تو اگر وہ کسی ایسے پروفیشن میں ہیں چاہے وہ انٹر میڈیٹ سکل میں کنسیڈر کر رہا ہے اور وہ انٹر میڈیٹ سکل ورکر کی لسٹ میں ہے اس پائلٹ پروگرام کی تو جیسے کہ فارک ایزیمپل ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس ایک سال کا لانگ ہول ٹرک ڈرائیور کا ایکسپیرینس ہے تو آپ نووکوشیا میں اس پروگرام کے تحت نومینیشن آپ کو مل سکتا ہے بٹ جہاں پر بھی وہی بات ہے کہ آپ کا جو امپلائر ہے وہ ڈیزیگنیٹڈ ہونا ضروری ہے ان چاروں پروینس کے دوارہ جس بھی پروینس میں آپ جا رہے ہیں اسی پروینس کے دوارہ تو ان طریقوں کو اپنا کر آپ ان چاروں پروینس میں پی آر حاصل کر سکتے ہیں سیدھا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے کون کون سے پروینس میں نے آپ کو بتایا تھا نووکوشیا، پرنس ایڈوائر لائن، نیو بانسوک، نیو فاؤن لینڈ این پروینس میں آپ ایزلی پی آر لے سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح راستہ ملے اور صحیح راستہ اپنا کر آپ کنیڈا جا کر سیٹل ہو سکتے ہیں سو اگر آپ ہم سے باتشت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پیچھے دیئے نمبر پر کنٹیکٹ کر کے ہم سے باتشت کر سکتے ہیں ویڈیو کو جہاں جہاں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ جن بچوں نے جانا ہے ان کو جساری نولیز مل سکے تاکہ جن بچوں نے جانا ہے